اقبال دے پر اقبال کے شاہینوں نے ناممکن کو ممکن بنا دیا ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کے سمی فائنل میں کیویز کو دھبوچ لیا ایک سو ترے پندنس کا عدب تین وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا گرین چرٹس فائنل میں پہنچ گئے محمد رزوان نے ستاون بابر آزم نے ترے پندنس بنائے محمد حارس نے چھبیس گیندوں پر تیس ٹن سکور کیے محمد رزوان مین آف دی میچ قرار فتح پر دنیا بھر میں پاکستانیوں کا جشن آرمی چیف کی پاکستان ٹیم کی شاندار فتح پر مبارک بات آئی ایس پی آر کے مطابق جنرل کمر جاوید باجبہ نے کہا بہترین پرفارمنس کے ساتھ سمی فائنل جیتنے پر ٹیم کو مبارک فائنل کے لیے گوڈ لک پاکستان زندہ بات شاندار فتح پر مسلح آفات کی جانب سے بھی مبارک بات شاہینوں نے کرکٹ کے گروہ عمران خان کے مشورے کو گراہ سے باندھ لیا آخری بال تک لڑے اور فتح سمیٹی کپتان نے ٹویٹ میں بابر آزم اور قومی ٹیم کو مبارک بات دی آسد عمر نے ٹویٹ کیا کمال میچ کھیلا پاکستان زندہ بات انیس سو بانوے کی یاد تازہ فواد چودری نے لکھا کرکٹ نے پاکستان کو متحد کر دیا گریٹ گیم وائز سب کو مبارک ہو شیخ رشید کی میچ جیتنے پر قوم کو مبارک بات کرکٹ کا بخار ہر پاکستانی پر سوار پاک نیوزی لینڈ بڑا میچ دیکھنے کے لیے بڑی سکرینیں لگ گئیں راول پنڈی میں پی ٹی آئے دھرنے میں سیاسی ناروں کے درمیان شاہینوں کے لیے دعائیں مانگی گئیں مری روڈ اور فتح جنگ میں بھی گھلاڈیوں نے بڑی سکرینز پر بڑا ٹاکرہ دیکھا کراچی میں ڈاکٹرز اور نرسز کا احتجاج گرین شرٹس کے لیے فلک شگاف ناروں سے کونج اٹھا خوب ہلا گھلا بول ایک بار پھر بازی لے گیا ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے پہلے سیمی فائنل پر خصوصی ٹرانسپیشن ناظرین کو لمحہ بلہمہ کی خبر دی کرکٹ ماہرین نے سرحاصل گفتگو کی میچ کے ہر زاویے کا اہاتھا کیا آرمی چیف کا دورہ پشاور جنرل کمر جعبید باجوا نے امن و استحقام کے لیے فارمیشن کی کوششوں کو سراحا آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے کور ہیڈ کوارٹس میں یادگار شہدہ پر پھول چڑھائے کپتان بن گیا چٹان حقیقی آزادی مارچ کل وزیر آباد سے دوبارہ شروع ہوگا عمران خان مارچ کو راولپنڈی میں جوائن کریں گے زمان پاک رہائش کا سیاسی سرگرمیوں کا مرکز کپتان آج پارٹی رہنماؤں سے لانگ مارچ کا لاحے عمل تیہ کریں گے ریفارمز کے بغیر الیکشن متنازع ہوگا تمام جماعتیں ریفارمز پر اتفاق رائے پیدا کریں امیر جماعت اسلامی سے راج الحقی عمران خان کی آیادت کے بعد میڈیا سے گفتگو کہا جمہوری استحکام کے لیے اصلاحات ضروری ہیں متناسب نمائندگی کو اپنایا جائے بول رہا نمبر ون سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے